بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ہے جس دن دشمن اہل بیت برخصوص دشمن اہل امرین حضرت علیہ السلام زیاد ابن ابی واصل جہنم ہوا چار رمضان سن 53 ہجری کو زیاد ابن ابی دنیا سے رخصت ہوا جس کو زیاد ابن ابی بھی کہتے ہیں زیاد ابن امہی بھی کہتے ہیں زیاد ابن عبداللہ بھی کہتے ہیں زیاد ابن سمیہ بھی کہتے ہیں بجائی یہ ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا اس لئے اس کو جس نام سے لوگوں نے چاہا اس کو بلایا زیاد ابن ابی مشہور دشمنان اہل بیت میں سے ہے برخصوص مولا علی کے دشمنوں میں سے ہے جس نے شیوں کا قتل عام کیا پیٹ پھار دینا سولی پر چڑھا دینا زندہ درگور کر دینا آگ سے جلا دینا اور آگ سے سرخ کی ہوئی لوہے کی کیلے آنکھوں میں چھوہ دینا اور بچوں کا سر کر دینا کروں کو تباہ کر دینا ان میں آگ لگا دینا یہ اس کا کام تھا کس کے ان لوگوں کے ساتھ یہ بڑتاؤ کرتا تھا کہ جن کے لئے شبہ ہو جائے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں اور علوی ہیں اس نے عبد الرحمار ابن حسان کو علی علیہ السلام کی محبت کے جرم میں زندہ دفن کر دیا بسرہ و کوفہ میں شیعہ ہونے کے جرم میں اس نے تیرہ ہزار لوگوں کو قتل کیا شیعوں پر آج نہیں ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا ہے اور ایسے افراد پیدا ہوتے رہے ہیں جو شیعوں کا قتل عام کرتے رہے ہیں کہ تو اس نے میرے معاویہ کو خط لکھا کہ اگر مجھے حجاز کی حکومت دے دی جائے تو عراق کے لوگوں کو مسجد بلاؤں گا مسجد میں بلا کے لوگوں سے کہوں گا کہ علی کی محبت سے بیزاری کا اعلان کرو اور جو اعلان کرے گا اس کو تو ٹھیک ہے اگر کوئی اعلان نہ کرے تو اس کا قتل کر دیں گے اور قتل عام کر دیں گے جب یہ خبار عام ہوئی کہ زیادہ ابن ابی یہ کرنا چاہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام چونکہ سن 53 ہجری یا 52 ہجری سن 15 ہجری کے بعد میں حسین امام تھے امام نے اس کے لئے نفرین کیا اس کے لئے بددوہ کیا اس کے لئے لان کیا اور بعض روائے تو مل دائے کہ بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ مولا علی اس کے لئے کیا کر رہے ہیں نفرین کر رہے ہیں لیکن اس بدبخت کو یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا اور قبل اس کے کوئی اپنے برے فعل کو انجام دیتا سن 53 ہجری میں تاغن میں اپتلا ہوا اور واصل جہنم ہوا یزید کے رشکر کا سردار عبیداللہ ابن زیاد اسی زیاد ابن ابی کا بیٹا تھا جس نے یزید کے حکم سے قبلہ میں حسین ابن علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو تین دن کا بھوکہ اور پیسہ شہید کیا وہ باپ اور یہ بیٹا یہ اسی کو کہتے ہیں شجرہ خبیصہ جن کی نسل در نسل اہل بیت علیہ السلام کی مخالف ان کی دشمن ان کو قدر کرنے والی اور چاہنے والی اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمن تھی تو چار رمضان مبارک سن 53 ہجری وہ تاریخ ہے جب زیاد ابن ابی ملعون اس دنیا سے واصل چہنم ہوا مبارک ہو تمام لوگوں کو جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ ایسے افراد دنیا میں ان کو رہنے کا حق نہیں ہے اللہ تعالی لانت کرے ان افراد کے اوپر جو اہل بیت کے ساتھ بلا وجہ کی دشمنی کرتے ہیں ان کے چاہنے والوں کے ساتھ برا برطاو کرتے ہیں خداوندہ اس مبارک میں ہمیں اگر تیری محبت تیرے اہل بیت کے محبت کی نحمت نصیب ہے تو تیرے دشمنوں اور تیرے اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت کی نحمت بھی ہمیں عطا فرما خداوندہ ہمارے عمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرما ہمارے عقائد کو مستحقم فرما اور ہماری دعاوں کو قبول فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ